الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علیہ ملا نبی عبادا اللہم سلی علیہ محمد وعلیہ محمد اللہم سلی علیہ محمد وعلیہ محمد رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکہ لا علم لنا اللہم سلی علیہ محمد وعلیہ محمد اما باد وعوذ باللہ السمیر علیہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَانَاً كَوِذْرَكْ اللَّذِي أَنْكَزَ زَهْرَكْ وَرَفَانَاً اللہ کا ذِكْرَكْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاسُونَ كَزَّادُونَ تَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ لَا نَبِيَّ بَادِي أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ لِي أَسْمَاءٌ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ أَنَا قَدَمِيًّ وَأَنَا الْمَاهِيَ مُهُ اللَّهُ بِيَا الْقُفَرُ وَأَنَا الْآَاكِبُ لَيْسَ بَادَهُ نَبِيٌّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُوْتِيتُ جَوَامِ الْقَلِمِ وَنُسِرْتُ بِالْرُّبُ وَأُهِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمِ وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَ وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُّونَ اُوْتِيتُ الشَّفَا جِدِ اُتْتِ حُزُورِ دی مور ہووے جِدِ اُتْتِ حُزُورِ دی مور ہووے دِلَا ایسی حُزُورِ دی چِٹ ہو جا مَلْقُ الْمَوْتِ نَعْلَبِي جَانْ تِیرِی مِٹْ كَي تِ ایسَا اَنْمِٹْ ہو جا سُنْدَا رَوِي اَرْشَانْدَا جَاجِ تِنُو یُوسَفْ پَسْرُورِی اِهُو جَئِ رِٹْ ہو جا بَنْكِ تُوڑ مَدِينَةِ دِ رَسْتِ آن دِی کَمْلِي وَالَةِ دِ بُوئِ تِ فِٹْ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہی ڈافہ سے ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چا ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانِ اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامین حضرات میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ بڑے بڑے جید خطابہ اور علماء نے بڑے اچھے خطابات کی تے نے میں دعا گو ہاں سب دا بیان کرنا تُسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے میں قرآن پاک دی ایک صورت دا تھوڑا جائے سپڑے عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضْعَنَا أَنْكَ وِزْرَكْ أَلَّذِي أَنْكَ ذَحْرَكْ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اے میرے محبوب اسی تھوڑے زیکرنو اینہ بلند کر جھڑے ہے کہ چودہ طبق تھوڑے قدمہ دے تھلے تُسی چودہ طبقہ تو اتے نبی تو اتے نبی دا خدا تے خدا تو تھلے زمین دی ترتی تے اوڈا مصطفی اور جتنی عظمت شان مقام اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تا ہے ایک لکھ چوی ہزار امبیاد ویچوکی سے نبی نو عطا نہیں کی تا تِلْكَ الرُّسُلُ فَزَّلْنَا بَعْزَهُمْ أَلَا بَعْزَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْزَهُمْ دَرَجَات بازنو بازتے فضیلت تھی لیکن ستن زیادہ عظمت فضیلت مرتبت شان اور مقام اگر عطا کی تا ہے تو اللہ نے آمینہ دلال محمد نو عطا کی تا صل اللہ علیہ وسلم کائنات دی اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے ساریاں مخلوقات نویچو اللہ نے انسان نو سب تو اللہ بنایا ہے وَالتِّين وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي پھر پوری انسانیت دویچو اللہ نے ایک لاکھ چوی ہزار امبیان افضل بنایا ہے پھر ایک لاکھ چوی ہزار نبیاں دویچو تین سو تیرہ رسولان افضل بنایا ہے پھر تین سو تیرہ رسولان دویچو اللہ نے پانچ رسولان اعظمت والا بنایا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہا پنجا رسول اللہ نے بچوں سب تو زیادہ عظمت فضیلت مرتبت اگر اللہ نے عطا کی تیئے تو آمینہ دلال محمد نے عطا کی تی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جدو کیشڑے اے ورفانا اللہ کا ذکرہ یہ جدو صورت نازل ہوئی تفسیر کبیر چیئے امام رازی نے روح المانی چالامہ علوسی نے لکھے ہے اللہ نے آسمان تو فرشتے نو نازل فرمایا جبریل نو جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تو آڈا ذکر کنہ کو بلند کران تکیویں بلند کران جبریل نے آکے پوچھے اللہ جی اے فرما دے تو آقا فرما دے نے جبریل اللہ آلم اللہ زیادہ جامد ہے جبریل نے جا کے اللہ جی نے کیا تھوڑے محبوب نے فرمایا بھی اللہ زیادہ جامد ہے آپ نے فرمایا جا کے جے میں زیادہ جاننا پھر میرے محبوب نو کہہ دیو اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَمَائِ میرے محبوب جتے میرا ذکر ہوئے گا اُتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا کہ کنوں کیا جا رہے ہیں بولو تھے صحیح نہیں آمینہ دیلال علیہ السلام انہوں کیا جا پھر جتے میرا ذکر ہوتے توجہ ہے جنا جاگ دے ہی ہو نا جتے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر جتے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر منو تے نا لے آکے نا سٹیج تے صدہ یہ تھے باہا ہے نا پچھے پھر وہ ٹی وی کھا دیا کہ نہیں نا پچھے کوئی پانی شانی پینے ہی کہ نہیں یہ نا نویس چیز نا کی لگے میں تقریر کی تیئے اوہ شام اوٹ دے کول نا بدائی کہ پینڈے زلہ کسور چھ کوئی کھانا نہیں کھا تھا پہلی تقریر کر کے تے چل پہ ایک سو وی تی دی سفیر تے گھڑی لیاں دیئے نا کو کھڑا وے کیا نا ٹویا وے کیا پہنچے ہیں تھے چل وی سی داستے ہی تھے یہ میں ہی ساڑے نہ ہونا چاہیے تھے ہم؟ وہ آنے نے پکھا بٹے رہا بہتا لڑا ہے کیوں حاجی طیب صاحب حاجی صاحب نو اللہ صحت اطاف فرمائے میں نا نو جدو ستیانو ایدر نو مڑیا نا حاجی طیب صاحب نو میں فون کیتا اینا فون نا چکیا کہ دے مسروف صاحب نو باچ اینا فر کیتا ہے پھر میں مرزا نے کیا محل ہے کیا یہ دکان تو صدے ہی تھے آگے نے یہ میرے بڑے اچھے بائی نے پائی نے میرے دوست نہیں پائی نے وڑے اللہ تعالیٰ انہ نو سید دے انہ دے کاروبار چل اللہ برکت اطاف فرمائے اچھی کہہ دو آمین یہ دین دیا محبتہ نے انہوں نے توجہ ہے نا سارے ہنے میں اکھا سوکھا ہو لئی نا تو ہی بولو دے صحیح نا تو ہاں دے چاہو لکھا دے نا کی نہیں ہاں چلو ٹھیک توجہ ہو میں بات کر رہے ہاں ازا زکیر تو زکیر تم آئی جتے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر بچہ پیدا ہندہ ہے وہ دے سجے کانچ مولی صاحب ازان کہیں دے نہیں کہ نہیں ایک مولوی نے میں کیا میں حسلات پڑھ دے ہو ہندہ نہیں میں حیثے کیوں نہیں پڑھ دے اے جی بچے دا کاننے مسید دا سپیکر دے نہیں یہ دا مطلب ہی کانچ مذہب ہو رہے تے سپیکر چھ بولو سپیکر تو بغیر میں گالب بڑی پتے دی لگاں کرنے سیاہنے بندے بیٹھے نے جدہوں سپیکر تو بغیر بانگ دے دے ہو تو صلاحات کو نہیں پڑھ دے ہاں جی نہیں نہ پڑھ دے تے جدہوں سپیکر چھ دے 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 ہو تو انہا پڑھ دے ایکنوں میں پوچھا یہ سابت تے نہیں ہندہ سابت تے میں پڑھ دے کہ وہ بابیانو سارا نواز تے وہ میں کیا سانو گا دا سار دے ایک ہے کہ آمد نورآب نجی رہ توانوزار نا feu جاہ نواز تا نہیں پادا جا پیس یہ ساہ آہا کہ دا سارنے میرے باہی بچے دے کانچازان ہوئی اشہدو اللہ الیہ اللہ اشہدو انہا محمد عر پہلے ذکر خداد باچ ذکر مصطفیاد تکبیر ہوئی اشہدو اللہ الیہ اللہ اشہدو انہا محمد عر پہلے ذکر خداد ہے باچ ذکر مصطفیاد عر saying تو اگے چلا بچہ بولن لگ دے تے مان دیئے پتر پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دے جز کنے نے بولو دے صحیح کلمے دے جز کنے نے دو کتابہ کنیا نے دو ہستیاں کنیا نے بستیاں کنیا نے کان کنے نے اکھاں کنیا نے ہاتھ کنے نے پیر کنے نے تجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں تیسرا نہیں رانا بیچ یہ دو دو ہی ٹھیک ہے کلمے دے جز پا تو ہاں جزاں دے اتے اللہ نے نکتہ نہیں پایا لا نکتے دو کھالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر رابنو ایک نکتہ گوارا نہیں بسیاں کیے میں خدای چکا اللہ میرا مصطفیٰ مصطفیٰی چکا اللہ میں اللہ کلی شیئن قدیر کلنا او سراج منیر کلنا میں سبحان ربی العظیم کلنا او انک علالہ خلوق عظیم کلنا میں غفور الرحیم کلنا او روف الرحیم کلنا میں دستگیر کلنا او پیر کلنا میں سبحان ربی العظیم کلنا او انک علالہ خلوق عظیم کلنا لوگو میں مشکل کشا کلنا او رہنما کلنا میں حاجت روا کلنا او پوری کائنات مصطفیٰ کلنا میری خدائی جو کوئی شریک نہیں ایدی مصطفیٰی جو کوئی شریک نہیں میں ارشت کلا میرا محبوب فرشت کلا کوئی سانی نہیں کلمہ پڑھ دا بچہ توتلی جی زبان جو پہلے ذکر کی دا ہے خدا دا بات جی زکر کی دا ہے مصطفیٰ دا اے ہونہ بوٹے علی چال دے مدرسے چان کے داخل ہو گیا ہے مرکز عثمان بن افان چو پڑھن لگ پی ہے کاری صاحب انہوں نماز یاد کراندے نے اتاہیات للہ والسلوات والطیبات پہلے ذکر کی دا ہے بولو بولو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بات ذکر مصطفیٰ دا ہے اس لئے کہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بات نبی دے یاراندہ ذکر اگے اشہد اللہ الہاں اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدو وَرَسُولَهُ پھر ذکر خدا دا ہے بات ذکر مصطفیٰ دا ہے اگے اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد پھر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے آئیے پوری نماز دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے اس لئے چلیں یہ بچہ جوان ہو گیا ہے اگے اللہ اگے چلیں یہ بچہ جوان ہو گیا ہے نکادہ خطبہ جو دوں پڑیا جاندہ ہے لئے خطبے دے اندر آندھے وَأَشْهَدُ أَلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا اَلَّا اُلَّا اُلَّا أَلَّا اُلا فَحْدَهُ لَا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدو وَرَسُولَهُ نکادцен خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے باچ ذکر مصطفیٰ دا ہے بندہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے میت اگے بھائی ہے رکوع کری دا ہے جنازج کیوں نہیں کر دے رکوع کیوں نہیں کر دے جنازج وہ سعیدہ رکوع کیوں نہیں کر دے بول دے نہیں کیا ہے اگے میت بھائی ہے دعا کرے آجے مولوی ٹلے رہے اس کامتوں جنہ مولویہ نے کبرتے بانگ آکشری ہے سعیدہ کرنا گونا نے مشکل ہے بول دے آکھی نہیں ہے نا کبرتے بانگ اور ای ڈی ہرانگی دی گالے بانگا او آن دینے مسئلے ساڑے کو پوچھ دینے بھائی بانگ جائے اور میں کہا جیسے مولوی نے کہی آنوں پوچھے سانوں کا ہے تو پوچھنا ہے بول دے یہاں آکھی ہے جنہ کہی ہو نا رو مچھو بھی توہاں دی اس کی تو لئی ہے ہونا دا بیئی آلے کوئی پتا نہیں لگ دا یہ تک ہے نا کوئی پوچھنا لڑا اہیہ پوٹھی سی تھی تھوڑی جی گالے کارے آپ بابے ساڑے مگر چاڑ جانتے ہیں مولوی جی آئے گالے توہاں کی تھوگی تھی تو اونا نا کوئی پوچھ دے ہی کوئی نہیں جو مرضی ہو کری جائے پوچھنے کے لئے وہ لہاس قادری ہے نا مدری چینل آلہ انہیں گیا جی میں اپنے پیر دی کبرتے گیا تو کبر دے وی چو کرات دی آواز آ رہی سی کرات دی لیکچا جی کے لئے پہ کی نہیں میرے کوئی ہے پیار کرات دی آواز آ تو میں وہ کبر دے وی چینا میرے پیرہ ری جماعت کروارے سن نا تو وہ کرات پہ پڑھ دے سن تو وہ اچھی اچھی پڑھن رہے تھے کبر چو آواز میں نو باہر آ رہی سی تو نماز کے لئے سی زور دی میں کیا مولوی چوڑ مار نہیں تو نماز دے بدل لائے تو مغرب کر لائے عشاء کر لائے فجر کر لائے پھر تو چوڑ مار نہیں تو تو نماز دے بدل پھر چوڑ دے سر پہر کونی نہ ہوں دے مشرق دی ویسے مات ماری ہوں دی مشرق وی وی آئی پی مینٹل ہوں دے کالدی سمجھ آ رہے ہیں انہیں دے چوڑ بولے ہی بولے ایک دجا مولوی اٹھے ہیں انہیں گیا جیڑا عبدالقادر جلانی نے سلام لاللہ ہی نا انہوں اس دن موت ہی نہیں سی ہوں دی کالدی سمجھ آئی پھر انہیں ایک آلک کئی انہیں گیا عبدالقادر جلانی صاحب شگیردان مار جاؤ وہ مار جاندے ہیں جو دوان دے چلو بھئی زندہ ہو بھو زندہ ہو جاندے ہیں ایک مائی دا مونڈا مار گیا انہیں بھی لیا گیا انہوں نے کہا مار جاؤ انہیں اپنا بچہ ہو دا پہلو بھی مریا انہیں لے آگوے چلے ماں پا دیتا انہیں کہا اٹھ پا وہ سارے اٹھ پا وہ مائی دا بچہ نہ اٹھیا وہ رون لگ پئی وہ کہنے مائی دو کیوں رون نہیں ہے اے میرا بچہ نہیں اٹھیا انہیں کہا میرے کیمتے مریا نہیں نا اس واسٹے نہیں اٹھیا انہیں کہا جی یہ دا بھی ساب لاؤ پھر پیرہ نا کو دا رونہ نا ویکھا گیا باہر کتابی ہو دے جنے ایسے قوم انہوں کو پوچھنا یہ کی انہوں پہ اللہی معاف ایک او اوہ ادھر پنڈی سیڑ دے ما شاء اللہ لامہ تو داہر علمو بلکل باہر وہ انہوں نے جی پیر عبدالقادر جلانی دا تو بھی مار گیا گالا پیر عبدالقادر جلانی دے رکھ دے تو وہ ہے قبر چگیات فریشتیا پوچھے امان رب ہو کہا انہیں کہا میں پیر عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں انہیں کہا مان نبیوں کہا انہیں کہا سمجھنے ہوں نہیں میں پیر عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں ماں دی انہوں کہا اے عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں رب انہیں کہا میرے فریشتے ہیں انہوں پھڑو جنہ چھے داخل کر دے تو میں کہا مولوی یہ دے پیر عبدالقادر جلانی دے تینوں راب دے تو بھی ہیں انہیں قیامت روئے میں تو نہ ہے دیکھی ہو تو باندھا کی ہے میں کول کھلو کے دیکھنا ہے تو میں انہوں نے کہنا ہے ایک لٹر اور لاؤے کوئی گاہ لے کر کوئی ناک گاہ نہ پیچھا انسان دنیا تو جاندہ ہے میت اگے پہی ہے میت کسے نبی دی ہوئے ولی دی ہوئے باب فرید دی ہوئے باہد دن ذکریہ دی ہوئے حضرت علی حجوہری دی ہوئے کسے پیر دی ہوئے میت جدو زمین تو چار فٹ تاں ہیں اوہدو سجدہ بھی نہیں کردہ رکو بھی نہیں کردہ جدو چار فٹ زمین چھتھاں ٹور جاندی ہے پھر رکو تے سجدہ کیوں کرنا ہے اے ہی میرا مسئلہ کے پھر کوکھری شریعت آسمان تو نازل ہو گئی ہے آئیے ذرا غور کیجئے جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد کی پڑ دے ہو بڑ دے پڑ دے بھی ہوگے کوئی نہ تو آڈا بھی کوئی آل نہیں منو لگی پوک منو لگی ہے مات میری وجنی چاہیے تو آڈی پیلو وجنی تو بولتے ہیں نہیں کی پڑ دے ہو پڑ دے ہو کہ کوئی نہ سورت فادیہ پڑ دے ہو دوسرے میک میں جگہ مولوی پڑ دا ہی مکتدی نہیں سر پڑ دے ہونا مولوی بھی نہیں پڑ دا مکتدی بھی نہیں پڑ دے وہ جو زندہ ہوندہ پیچھے نہیں پڑ دے جو مرجن دا گے رکھے نہیں پڑ دے جنازہ بھی ہمیں سکینٹ آیا تارک جمین نے نہیں پڑایا نواز شریف دی بوٹی دا جنازہ کینیا تیر چھے پڑایا نواز شریف صدہ ہی ہونڈے ہیں اسلام بھی پھیر شڑے بولتے نہیں حسن دی کال نہیں رون دی کال نہیں اہلِ حدیثو اللہ دا شکر ادا کرو تھوڑے علامہ خطابہ جنازہ پڑ دے نے جنازہ دی ہیں ساری ہیں دعامہ پڑ دے نبی علیہ السلام نے ایک سے عبیدہ جنازہ پڑایا تو ایک سے عبیدہ کہنے لگا کاش کے ایدی جگہ تھا جو میت میری ہوں دی جنازہ پڑھاؤ حق ادا کرو کوئی حق ادا نہیں کرتے فاتحہ پہلی تکبیر تو بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فاتحہ پڑی ہے ناز صورت ملائی دجی تکبیر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جنازہ دی جد جی تکبیر دے اندر میں ذکر مصطفیٰ دا موجود ہے جدو اس قبر نو لا دیلا ہے جاندہ ہے میت نو قبر دے اندر اتاریا جاندہ ہے عدو کی پڑی دے بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ لاحد دے اندر اتار دے ہمیں ذکر مصطفیٰ دا ہے مڑا مہمی ٹی پہ گئی آسمان تو فریش دے آگئے مر ربوں کا تیرا رب کا اندر ربی اللہ مہ دینوں کا تیرا دین کہنے دینی الاسلام یہ تھے ان گلگا اور کرنوالی مہ نبیوں کا تیرا نبی کا اندر اگر کہے میرے نبی آدم نے جواب دروس نہیں اگر کہے نبی موسیٰ نے جواب دروس نہیں اگر کہے نبی عیسیٰ نے جواب دروس نہیں اور گالے سوڑ لو توجہ دے نال اگر نبیاں دے وچو کسے نبی دا نال ہے جواب دروس نہیں اگر پیر دا لے گا پھر کہیں دروس دوئے گا پوچھیا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اندر نبی جی محمد میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو آوازوں دیئے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے آئے فَأَفْرِ شُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَلْبِ سُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَ الْجَنَّةِ ایدھی قبر دے اندر جنت دا دروازہ کھول دے ہو ایدھی قبر دے اندر جنت دا بستر رگا دے ہو ایدھی قبر دے اندر ان جنت دا لباس پہنا دے ہو آئیے مادی محتلہ کے قبر دی لاحت تک پہلے ذکر خدا دہ ہے بات جی ذکر مستفاد ہے سونیاں آزان نہیں ہوئے گی جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ تکمیر قبول نہیں کرانگا جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ تحریر قبول نہیں کرانگا جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ تکریر قبول نہیں کرانگا جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ ذکر قبول نہیں کرانگا جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ نماز قبول نہیں کرانگا جیدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ عبادات قبول نہیں کرانگا جدے اندر محبوبہ تیرا زکر نہیں ہوئے گا سونیا وہ دعا قبول نہیں کرانگا جس دعا تی اندر تیرے تیرے درود نہیں پڑیا جائے گا میرے محبوب جی میں نماز جمعہ قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا زکر نہیں ہوئے گا میں وہ عید دی نماز قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا زکر نہیں ہوئے گا میں وہ نکادہ خطبہ قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا زکر نہیں ہوئے گا سونیا محبوبہ میں وہ جنازہ قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ قبردہ حسات قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا عزاز ذکر تو ذکر تمائی سونیا جتے میرا ذکر ہے وہ تھے تیرا ذکر ہوئے گا وہ تھا تھا نہیں ہوئے گا جتے تیرا نا نہیں ہوئے گا جتے تیرا عزاز ذکر تو ذکر تمائی مراد کیے سونیا ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہواں گا رحمت اللی العالمین تشیہ ہوگے عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی سونیا انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی حاؤز میرا ہوئے گا ساکی تشیہ ہوگے عابت تشیہ ہوگے معبود میں ہواں گا ساجت تشیہ ہوگے مسجود میں ہمانگا حوض میرا ہوئے گا ساکی تشیو ہوگے آسمان میرا ہوئے گا سیرگا تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا سار تیرا ہوئے گا دار میرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی صدیق میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عیشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی مرب برزل جلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَاي یہ تھے کہ میرے سے کنجر دا بھی تذکرہ ہے وہ بولو تھے صحیح نہ ذکر کی دا ہے بولو اندر ورفانا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کارکر وچ پہنچے آوے کھو نام سرکار دا نام محمد والا چار چفر پیان سونے دیا تم مانی کھلک مٹھے سو شہد کار دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چو مانی ہو جائے سمسامیوت فضل غفار دا نام محمد والا سمسامیوت ورفانا پڑھ لو میرے پیغمبر دا سکر موجود ہے آئیے جہے کوئی نبی دنیا تے نہیں آئے اللہ نے ادھو میں اپنے نبی دا تذکرہ کیتا ہے وَإِذْ اخذ اللہ میسا کا نبی لما آتیتکم من کتاب وحکمت سمجا اکم رسول مصدی کل امام اکم لطوم نبی وَلَا تَنْسُرُن قَالَ اَقْرَرْتُم وَا خَذْتُم عَلَا زَالِكُمْ عِسْرِ قَالُ اَقْرَرْنَ قَالَ فَشْهَدُ وَا نَعَمَ اَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اُسْرَلَوْا 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 تذکرہ ہو رہے ہیں کاف کون دیا منزلہ اجے پھیلیا سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاج مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چند بن کے جدی ویچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی ہی ہی موسیقی موسیقی واہ بہی واہ یار بڑا سادو آئے ہی منو اللہ جزا دے جی مرکزی جمعیہ دا نعرہ لا گئنے میری پوکھ مار شڑی بول دنی ساجم میر صاحب دا بھی نعرہ مارو یار تیرامی میرامی تیرامی میرامی تیرامی میرامی تیرامی میرامی تیرامی میرامی تیرامی میرامی موسیقی موسیقی یود فورس پاکستان بریم پاکستان نا Cornu ماشاءاللہ مرکزی جمعیہ در نال چلो گے نا ہاتھ چوکیں وعدہ کرو مرکزی جمعیہ در نال اہلیہ دیز یود فورس ڈال چلو گے نا اہلیہ دیز یود فورس جڑی سپریم 꿈گ refused ایک سو چھی رہی روڑ چو بڑھے جو بڑھیں گے 1993 او دے نال دو نمبر نہ نہیں توجہ ادھر میرے ہاتھ میں بات کر رہے ہاں اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے حود اے میرے شعب امبیادی جماد توانو میں کلاہ نبوت دے دیاں کتابان دے دیاں شریعتان دے دیاں توانو میں دنیا تے پیج دیاں توانو میں نبوتان کتابان شریعتان صحیف بیاندہ سکہ جاری ہے اور ساری ہوئے ایسے دوران سمجاکم رسول پھر میرا رسول آ جائے عربی گرہمر دیرونا طلابہ موجود نے علامہ موجود نے عربی گرہمر دیرونا سمجاکم تراخی واسطے ہوں دے تے اگے اللہ نے نور سکیلہ دلے آگے پار پا کے وزن پا کے اللہ نے گل کی تی ہے فرمایا سمجاکم رسول مسدقل امام اکم لا تؤمن نبی ولا تنسر وزن کی نئے فرمایا میرا رسول پھر آ جائے میرے نبیوں آن کے تھوڑے سارے ہندھی تصدیق کرے اللہ جی آسان کی کرنے فرمایا لا تؤمن نبی ولا تنسر سننا البتہ ضرور پر ضرور ہو دیتے تسا ایمان لے اونے مراد کیے خودے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے اپنیاں کتابانیاں مورانے جے چلانیاں تورا تنجیل سے بھوردہ نظام نہیں جے چلانا بلکہ سارا کجھ چھڑ کے آمینہ دلال محمد دا تابعہ دار بن جاناں کنہ نو کیا جا رہے ہیں مولویاں نو نہیں نبیاں نو جیڑے سہبے کتاب لے دوجہ ترجمہ کیے لا تومن نبی میرے نبیوں کائنات تھو اڈا کلمہ پڑے تسا سارے انہیں مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑنے تیسرا ترجمہ کی ہے لا تومن نبی جدو آ جائے تسا امام دے مسلے نو وے لیا کر دے نا بولو او دے ہندیاں جماعت بھی نہیں کروا ماشاءاللہ کلمہ دنا بندے بیٹھے ہو آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد آدم نبی دی نبوت نہیں چل سکتی دسا سحیفیں دا نظام نہیں چل سکتا حضرت ابراہیم دے دس سحیفیں نبوت نہیں چل سکتی نبی شیج دے پنجا سحیفیں نبوت نہیں چل سکتی نبی عدریس دے تیس سحیفیں نبوت نہیں چل سکتی لوگو آقا دے آن تو بعد ابراہیم دی حضرت ابراہیم دے دس سحیفیں نبوت نہیں چل سکتی نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی نبی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی نبی دعوت دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی یعنی ایک سو تے تین کتابہ صحیفے شامل کر کے اونا دا نظام نہیں چل سکتا کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تے آج دے مولوی دی فقہ کی میں چل سکتی آج دے مولوی دی فتوہ کی میں چل سکتی وہ بولو تے یہ مولوی دی لال کتاب چل سکتی بولو تے صحیح نہیں نہیں چل سکتی ان قیامت آ جائے گی نمہ نبی بھی نہیں ہے انہاں تے نمہ دین بھی بولو جنہیں نبی دنیا تو گئے نا انہ دی نبوت وی نالی گئی شریعت کتابان نالی گئی آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت وی قیامت تاکے آپ دی شریعت وی قیامت تاکے انہاں نوہ نبی بھی نہیں آسکتا انہاں دین بھی انہوں کو کلاں بن کے کلاں بن گیا کہ میری بات بھی دین ہے میری بات بھی دین ہے انہوں کو دین ماننے ہے وہ بولو تے صحیح وہ سرخی لانا آلا کو شریفہ بھی بھی ہو سکتی ہو دین ہو دیکھالکو نہیں ہو سکتی دین ہو دی بات ہے جیدی زبانِ نبو اچھو بعد نکل چکے ہوئی دین ہے غالدی سمجھ آ رہی جی بولو دے صحیح اس واسطے دین ہوئی ہے جو محمد دے قلبِ اتحر تے نازل ہوئے ہیں قربے قیامت ایک نبی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کے دمشد دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ بن چکے ہیں وہ دیتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے فجر دی ازان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت عمام مہدی جنہ دا صلی اللہ محمد بن عبداللہ مسلح امامت تے کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ ان کے زرد رنگ دیا دو چادرانے انہ دے اندر لپتے ہوئے ہوں گے ایسرا فریشتیاں دے پران دے اٹھے دو میں آتھ رکھے ہوں گے تو اس منارے دے نزول ہوئے گا آقا فرما دے نے عیسیٰ دے والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے گا پانی دے کترات ایویں چمکنگے جو میں موتی چمک دے حضرت عمام مہدی ویکھنگے انہ دنا محمد بن عبداللہ ساڑے نبی دے نام تے ہوئے گا ولدیت بھی ہو تو نام ہی ہو عمام مہدی دے مہدی ویکھنگے بھی آج نبی دیا دی سچی ہو گئی ہے آقا نے فرمایا عیسیٰ ان کے آگے نے آقا ان کے آج ہوگے تُحی نماز پڑھا ہو تُحی نبی ہو تُحی نماز پڑھا ہو تُحی نبی ہو مسلح چھڑھ کے پڑھا ہو جاؤ حضرت عیسیٰ کہنگے نماز تُحی پڑھا ہو میں نماز تو آٹے پیچھے پڑھنی ہے کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا نبی بن کے آیا محمد دا انہوں نے کوئی ایک نبی سہب کتاب کہے میں امتی بن کے آیا کہ کانا دجا لکھوں لبے نا نور بھی بھی ہوا کہ میں نبی بن کے آیا کوئی گالا فابدی ہے اکھوں پہنگا وہ ایک بطیعہ ٹراک موٹر ویالے سرکتے نہیں جرن دیں دے اہی ایک بطیعہ چوال نبی کی میں مان لائی ہے وہ کوئی گالا کل نہیں کرو اکھوں پہنگا اکھوں لبے نا نور بھی بھی سبحان اللہ پھر نبی بھی ایسا جنہوں پتہ ہی کو نہیں اقل ہی کوئی نہیں سوندے رہے ہو عبدالزاک صاحب صاحب سے گولو بعد دفعہ وہ مٹی کھا جندا یہاں ہوا دھوانی آلے ٹی لے ہی کھا جندا سے تو ادھے تھے فریشتہ جنہوں ادھے ہی ادھے نہیں ایسا ہی ٹی چی ٹی چی جنہوں پہنگا ایسا ہی لیے کیا ادھے رہے ہی ٹی چی ٹی چی ٹی چی سے بول دے نہیں یہ ہو جے نبی ادھے نہیں وہ غیرت دی گل کرو آسا انہوں دنیا ایک کائناتی میں چیلنج کرکے جا رہے ہیں بابا جی باہو کدھر چلے ہو دنیا کائنات بڑیاں 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 کانفرنس آنج میں گل گئی میں کہا دنیا کائنات دی اور بھائیات ہلے اور بوشٹہ ہلے کدھر چلیں بھائیات کٹھے ہی چلنے ہوں توجہ دنیا کائنات دی میں کہا سی مرزیو دنیا کائنات دی کوئی ایسی برائی یا گناہ یا بدکاری لی ہو وہ لے کے ساڑھے سامنے پیش کرو اگر اسی مرزیدیاں کتاباں جو بدکاری نہ بخائیے ہی اپنا مسلکی چھڑ دیں گے دنیا دی کوئی برائی کوئی بدکاری کوئی گناہ ایسا نہیں جنا مرزیج موجود نہ ہوئے تکائنات دی کوئی خوبی ایسی نہیں جنہی آمینہ دے لاندے محمد جو موجود نہ ہوئے شروع تو لگ کے مرزیدہ تاقب کیتا ہے تیالی حدیث دے اسلاف نے کیتا ہے جدو اٹھارہ سو کانوے دے ویچے انہیں توزیع المرام پہلی کتاب لکھی نا توزیع المرام تک فتح اسلام دے والے نا جدو ویچے نے ایسا ہوندہ دعویٰ کیتا ایک کتابہ چھپن واس تے امر سر دے اندر پریس تے اندر گئیاں تے امر سر دے اندر مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نے جدو پتہ لگا دے جاک کتابہ میں ایک ہی ہیں اٹھارہ سو کانوے دے اندر تے مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایدہ تے کفر دا فتوہ لیا سب دو پہلے مرزین جنہیں کافر آکھے ہیں مرتاد آکھے ہیں وہ اہلِ حدیث دے سر خیال مولانا محمد حسین بطالوی سے اور جنہاں ایدہ کفر دا فتوہ دیتا ہے وہ کون سے اہلِ حدیث دے بہت بڑے عالمِ دین اہلِ حدیث دے بہت بڑے اسلام سید نظیر حسین دے لگے رحمت اللہ علیہ جس ورکے دے انتے انہاں نے لکھیا نا کہ مرزا کافر فتوہ دیتا وہ دے دے دو سو علامات جنہیں سین کرائے پورے ہندوستان دے اندر پیدل چل کے وہ مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ سے اور انہیں روحانی خزائن تھی جلد نمبر یارہ چلے کیا مرزا نے کہ مینو سب دو پہلے جنہیں کافر کیا کفر دا فتوہ وہ مولانا محمد حسین بطالوی ہے جنہیں مرتے کفر دا فتوہ لایا ہے تو جنہیں کفر دا فتوہ دیتا ہے تحریری طورتے وہ سید نظیر حسین دے لیے آگے آئیے اٹھارہ سو ترینوے دی اندر مرزے نہ پیلا مبالا امر سردی عید گاہ دی اندر جنہیں کیتے ہیں مولانا عبدالحق گزنوی رحمت اللہ علیہ وہی اہل حدیث دے سرے خیل جنہ پیلا مبالا مرزے غلام عمد قادیانی نہ کیتے ہیں اور مولانا عبدالحق گزنوی انیس سو ستارہ جفاؤ تو ہے مرزا لئین انیس سو آٹھ دے اندر جہنم واصل ہو گیا ابھی آئی اس تو ہوگے جللا بولو دلی دے اندر مرزے نے اشتہار چپائے تو میرے نہ مناظرہ کر لو وہ تو مولوی آمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سا دیوبندے بڑے بڑے علماء زندہ سا لیکن کوئی میدان چی نہیں آیا اے دے مناظرے نے اشتہار چپا کے انہیں پورے دلی چلائے انہیں کہا مرنا مناظرہ کرو مرزے نے کیا مناظرہ کرنواستے میدان پہ اندر کون آیا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی آئے رحمت اللہ علیہ یارہ دن تک مناظرہ رہا یارہ دن تک مرزا کے لکے نسیہ اس تو بعد پھر وہ دلیچ نہیں بڑیا آگے آئیے ایدیا کتابان دے جواب دے اندر اہلِ حدیث دے سر خیل انی سو اٹھارہ سو ٹھانوے دے اندر ترینوے دے اندر پہلی کتاب ایدیا کتابان دے جواب دے جن نے لکھی وہ کہوں نے اہلِ حدیث دے سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے برے سویر پاک و ہندے اندر پہلی سیرت دے کتاب لکھی سب تو پہلے اہلِ حدیث و ٹھانوے ازاز آسلے سب تو پہلے جن نے کتاب لکھی نبی دی سیرت دے رحمت للعالمین تنہ سیان دے اندر وہ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ اور مولانا نے تھارہ سو ترینوے جن کتاب لکھی مرزین یا کتابان مقابلے ازالہِ حوام جیڑیوں نے لکھی وہ دے مقابلے تعیدِ اسلام لکھی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے اور وہ دے اندر لکھیا تو کہنے کہ میں بیت اللہ دا حاج کرنا ہے میں پشین کو ہی دینا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری تو مر جائے گا لیکن بیت اللہ دا حاج نہیں کر سکے گا اور آقا نے فرمایا کہ آخری نبی جیڑا آئے گا حضرت عیسیٰ انگے تو بیت اللہ دا حاج کرنگے پھر انہوں موت آئے گی عرب دے اندر جنازہ مسے نوی چوئے گا قبر انہ دی آمینہ دے لال دے قدمہ چوئے گی اور وہ جگہ باقی ہے جگہ باقی ہے روزے دے اندر جتے حضرت عیسیٰ نے دفن ہو رہا ہے فرمان لگے میرے محبوب نے فرمایا حضرت عیسیٰ بیت اللہ دا حاج کرے گا لیکن مرزیٰ تُو سولنا تُو کہی نہ میں عیسیٰ وہاں میری پشین کو ہی نوٹ کر تُو کہی بیت اللہ ویکھنا دے دور دی گالے تُو مکہ مدینہ جاہ بھی نہیں سکیں گا یعنی کنے تارہ سو ترینوے چے گال کہی ترینوے تو بعد مرزیٰ کنی دیر زندہ رہا ہے پندرہ سال ترینوے تے ساتھ انیس سو تے دوزہ آراتھ چے مرے ہے نا کنے سال پندرہ سال زندہ رہا ہے تے مرزیٰ نا مکہ ویک سب یا نا مدینہ ویک سب یہ پشین کو ہی کنے کی تھی وہ بولو دے صحیح مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مرزیٰ تُو ایک بندے نا مبالہ کر لے ساڑھے آلم دین مبالہ کر لے مبالہ کرن تو بعد اگر تُو رہ جائیں دس دن زندہ تہیہ اپنا مصلح کی چھڑ دیانے تے مبالہ کرنوا سے کون سن پتا جائیں بولو سناؤلہ مرسری نہیں مولانا میند لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باب سن مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا انہاں مبالہ کرن تو بعد تُو اگر دس دن زندہ رہ جائیں مرزیٰ مصلح چھڑ دیانگا مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ تو فرمان لگے یار تُو دس دن ٹائم ہی بہت آہ دیتا ہے کنجر نو تین دن 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 مبالے تو بعد دن دن ہی پھڑک جاراں سے پھر انہاں بکواس کی تھی مولانا نو فرمان لگا جی تو آڈے کر بیٹا نہیں ہو سکتا منو آسمان تو فرستے نے آنکے دسہی ہے ٹیچی ٹیچی نے تو پھر اللہ نے ایدیو بھی بکواس نو گلد کی تا مولانا عبد الرحمن لکھوی دے کار بیٹا پیدا ہویا مولانا مین الدین لکوی دے باپ وہ دادے سر عبد الرحمن پھر پیدا ہوئے یہ جو تو تقریر کر دے سنان دے سرام مرزیا تیرے چوٹا انواس سے مولانا مدلی لکوی کافی ہے تو گیا ہی نہیں پیدا ہونا میں پیدا ہوئے ہاں پھر مزے دی بات دے مولانا عبد الرحمن لکوی سجدے دی حالت دے اندر مسیح نوی جو فوت ہوئے انہ دی قبر جنت البقیج بنی ہے اور مولانا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ علیہ یونیورسٹی جو پڑے پاکستان چاند کے تبلیغ کی تھی انہ دی وفات ہوئی مدینے چوئی وہ بھی جا کے جنت البقیج دفن آئی یہ دنوں وہ ڈی صداقت دی گا لکے لی اور مرزید خلاف جو پہلی کتاب لکھی حضرت علامہ شہید نے لی یہ بھی عزاز توانواز علی علامہ صاحب نے القادیانیہ کتاب عربی دی اندر لکھی قدو لکھی جتو طالب علم سن عربی کتاب لکھ کے جا کے پیش کی تھی مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر دے سامنے اوہ دو عبداللہ بن باس چانسلر سامنے کتاب انہوں پڑھ کے سنائی گئی پڑی تے کہنے لگے متلم کیوں لہی تھے لہی سان لائی تُو لہینا سی فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب کہنے لگے میں جے فاضل کیتا ہی نہیں کہ جی میں فیل ہو گیا پھر کہنے لگے جتنے ہی سان لائی تُو فیل ہو جائیں گا ہی یونیورسٹی بند کر دیا اور کتاب لے کے سرانے راکھ کے علامہ صاحب ساؤں گے راج نو خواب آیا آقا علیہ السلام اپنے روزے جو بھار آئے ابو بکر و عمر نال نے روزہ تم میں ریاضی الجنہ چھ آقا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے علامہ صاحب آنے نے میں باب جبریل تے کھڑا ہو گئے نہ تے وے نہ پیادے میں کہی نہ یہ کمیں کبراں جو بھار آگے نے تے کین والا آمدہ احسان لائی یہ تیرے واسطے آئے نے جنہی تم مرزے دے کتاب لکھیے ختم نبوت بارج اللہ نے تیرا اقام قبول کر لیا آنے نے میری آنکھ کھول گئی تو مسجد نوی دے مناریاں چوہ آواز آ رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس واسطے آلہ حدیثو مولنہ صنعہ اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ مرزے دے کلاس فیلو سن مرزے نوازے سب تو زیادہ کتابہ مولنہ صنعہ اللہ عمر سری نے مرزے دے خلاف دیئے ہیں سب تو زیادہ مرازرے مبادلے حتیٰ کہ فاتح قادیاں کیا جاندہ ہے مولنہ صنعہ اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ قادیاں دے اندر آنکھے مولنہ تقریرہ کر دے اندر قادیاں جا کے یہ دے صحیح جلعہ پینڈ سینہ اٹھے جا کے مولنہ صنعہ اللہ عمر سری نے دا تاقب کیتا ہے مولنہ فرمان دے تو کہ انہیں میں نبی ہیں ماسٹر تینوں کن پھڑا کے تیرے پیچھے لٹر مار دیں انہیں دو آنہ میں نبی ہیں ابو گال کرنے تینوں ماسٹر لٹر مار دیں دو آنہ میں نبی ہیں تو میں کہا جنہوں آسان ابھی منے ہیں نا انہوں کہے انسان نے نہیں پڑھایا انہوں ڈریکٹ رب رحمان نے پڑھایا وہ دا کوئی دنیا تیرا اپنے استاد بنایا ہی کوئی نہیں مرزا فرمولانہ دے مبالیاں کولو مولانہ دے منادریاں کولو تقریرہ کولو تحریرہ کولو تنگ آ گیا اے میں پھر ایک خط لکھیا استعار کہ اللہ اگر میں چھوٹا ہوا نا تو میں سناولہ عمر سریدی زندگی جو مار جاؤں انیس سو سات دے اندر کہ اگر سناولہ چھوٹا ہے تو میں وہ دی زندگی جو مار جاؤں اگر او سچا ہے تو میں چھوٹا میں وہ دی زندگی جو مار جاؤں اس تحریر تے لکھن تو بعد اے انہ کیا سی مبالا کہ میں تنگ آ چکیاں مولوی سناولہ عمر سریدے کولو اگر میں چھوٹا ہوا تو میں وہ دی زندگی جو مار جاؤں ایک سال ایک مہینہ اس لیٹر دے لہن تو بعد ایک سال ایک مہینہ چودہ دن مرزا زندہ رہا ہے انیس سو اٹھ سے مار گیا ہے تو مولوی سناولہ عمر سرید انیس سو اٹھالی جو فوت ہوئے ہیں مرزے تو بعد چالی سال زندہ رہے ہیں ہونا دی قبر کی تھے آج بھی سرگو دے قبرستان چا موجود ہیں چالی سال اور حیرانگی دے بات سن لو مولوی سناولہ عمر سریدے بیمار ہو گئے عمر سارہ سبتال دے اندر لیٹے حیل دیس لوگ آئے پر کہنے لگے مولوی نا مرزے نے تو یہ آئے گا لگئی ہے کہنے لگے پریشان نہ ہو وہ مرزے تو پہلو میں نہیں مرنا مرزے تو پہلو میں نہیں مرنا کہنے لگے تو ہاتھی طبیعت بڑی خراب ہونا جنہی مرضی طبیعت خراب ہوئے پہلو مرزا مرے گا سناولہ باج مرے گا کیوں کہ منہو نبی دی ختم نبوت دے یقین ہی ہے نا سناولہ عمر سریدے زدگی جو نہیں مر سکتا اللہ تعالی نے پھر ویکھے ہے کائنات نے ویکھے ہے مرزا پہلو جہنم جوڑے ہے مولانا سناولہ عمر سریدے تو بعد چالیس سال زندہ رہے ہیں اس واسے میرے بھائیو یہ ہے ختم نبوت دا تحفظ اہلِ حدیث نے کیتا ہے اہلِ حدیث دے علماء نے کیتا ہے جدو پاکستان بنے ہیں یہ تھے بھی سب تو زیادہ منادرے مولانا آفظ عبدالقادر روپڑی نے کیتے مولانا آمدین گکھروی رحمت اللہ علیہ نے کیتے مولانا تعالی بجیانی رحمت اللہ علیہ نے کیتے تحریک چلی پھر جدو سملی تے اندر انہوں کافر قرار دیتا گیا ہے دس نکاتی جنڈہ جنہیں پیش کیتا سملی تے اندر بڑے بڑے دیوبندگیاں دے عالم تین بریلوییاں دے بڑے بڑے علماء رہ گئے لیکن دس نکاتی جنڈہ جنہیں پیش کیتا وہ بھی اہلِ حدیث دے سرے خیال مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ رہ جنہ دے دس نکاتی جنڈے دے یہ بھی اللہ دے فضلنا تھوانو اہلِ حدیثو اللہ دے فضلنا یہ بھی تھوانو کرائیڈر جنگ ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والا قمتقین والسلام علیہ عباد وصالین اللہم سلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی برحم کامیت ومجید اللہم بارک آلی محمد وعلا علی محمد ان کا ما بارک تعالیٰ ابراہیم وعالیٰ ابراہیم انا کامیت ومجید ربنا ازرمنا نفسنا ویلنم تک فیلنا و ترحمنا نقوننا من الخاسرین ربنا حبلنا من ازواجینا و ذریعاتینا قرطائیونی وجہلنا لمتقین ایماما اللہ وشی مرزان ورز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عزیب الباس رب الناس وشی اندشافی لا شوائی لا شوائوک اشواء اللہ یو غادل و ساقاما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتہ آتا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشانے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہیں بکشش فرما اللہ ساڑے حالات ترحم فرما ساڑے گناہ ونہ درگذر فرما جنہیں دوستانے پہیانے پروگرام کروایا اللہ قبول فرما جنہیں دوست احباب دنیا تو چلے گئے ساڑے عزیز و اقارب اللہ سب دیاں کبرانو جنت دے بھاگیچے بنا بالخصوص میرے ابباجی دی کبرنو اللہ جنت دا بھاگیچہ بنا تھوڑے دن پہلے میرے بزرگ فوت ہو گئے اللہ تعالی انہ دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہم ادخل ہل جنت الفردوس بائز من عذاب القبر و عذاب النار اللہم نوور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم جل قبرہو روزتا من ریاض الجنہ میرے اللہ میرے بزرگان دی زندگی دے گناہوانو معاف فرما اللہ زندگی دیاں گلتیاں نو درگزر فرما اللہ انہ دی کبر نو جنت دا بھاگیچہ بنا جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما جنہ ساتھی دوستانے ختم نبوت دے حوالے نا کانفرنس کروائی اللہ قبول فرما میرے انتہائی محترم حاجی طیب صاحب اللہ تعالیٰ نہ دے مال جان رزق لے اندر اللہ برقات نازل فرما اور بھی جتنے میرے بزرگ دوست آئے سب دیاں کرے لو پریشانیاں اللہ آسانی سے تبدیل کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تبا علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزت محسفون السلام علی المسلین سبحان رب العزت محسفون